خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے بنائی گئی ویب سیریز عورت گردی کا ٹریلر بھی ریلیس کر دیا گیا ہے ویب سیریز عورت گردی کے ٹیزر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اداکارا جویریا ساؤت اور اداکارا علیہ خان عورت مارچ کو لے کر کسی بحث میں مبتلا ہیں اور دیگر خواتین عورت مارچ کے حوالے سے پلے کارٹس اٹھائے کھڑی ہیں عورت کے عالمی دن کے حوالے سے بنائی کہ یہ ویب سیریز عورت گردی 2 اپریل کو اردو فلکس پر ہی ریلیس کی جائے گی ای میکس میڈیا گروپ نے گزشتہ روز پاکستان کے پہلے اردو ٹی ٹی پلیٹ فارم اردو فلکس کا بقائدہ لانچ کر دیا تھا جس کا مقصد ڈیجیٹل دور میں آن ڈیمانڈ سٹریمنگ کلچر کو پورا کرنا اور دنیا بھر میں پاکستانی ڈرامے اور فلمیں دکھانا ہے اردو فلکس پر اب تک دلہن ایک رات کی حریم شاہ کی ویب سیریز راز ریلیز ہونے والی فلمیں ہیں ٹریلر جاری ہوتے ہی سوشل میڈیا پر بحث کی صورتحال اختیار کر گیا سارفین نے جہاں اسے آڑے ہاتھوں لیا وہیں کچھ لوگ اس کے حق میں بھی دکھائی دئیے ارمان فیصل نامی سوشل میڈیا سارف نے تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ مہربانی ہوگی اس میں آپ کچھ اچھا سبق دینا محمد عمر نے لکھا کہ میرا خیال ہے کہ علیہ خان اس میں خلیل رحمان بن کر سامنے آئیں گے روحی نامی خاتون لکھتی ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتین کے بھی پورے حقوق ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اسلام اور شریعت کے قوانین کو توڑا جائے نمان نامی سارف لکھتے ہیں کہ اللہ نے مرد اور عورت کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا فیمنیزم کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں اور اگر آپ کو مرد کی برابری کرنی ہے تو جائیں جا کر بورڈر پر لڑیں گراما سیریل میرے پاس تم ہو سے شہرت پانے والے معروف لکھاری اور ڈائریکٹر خلیل رحمان کا حوالہ دیتے ہوئے قاضی اسامہ لکھتے ہیں کہ آ رہے ہیں خلیل ان کو کرنے ظلیل عبد الرحمان قیانی نے دھمکی دیتے ہوئے لکھا بلاو میں خلیل رحمان کو محبوب علی برائٹ سٹار ٹی وی پاکستان محبوب علی برائٹ سٹار ٹی وی پاکستان